اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لئے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا اس کے لئے سب کچھ ایک ایڈونچر تھا اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی اگر جلال سے اس کی شادی کے لئے دلائل دینے بھی پڑتے تو کیا دیتا اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ یہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے نابلت تھا مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لئے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا وہ آیا اس لئے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا ردعمل کیا رہتا تھا اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یہ ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا خاصہ محضوظ ہو رہا تھا آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی کہے گی احجت سے تو شادی نہیں کرے گی جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں گھر سے وہ نکل نہیں سکتی کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کیلئے آسکے پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی عام طور پر لڑکے ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں اوہ یس وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پور جوش ہو رہا تھا خودکشی ویری ایکسائٹنگ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے تم مجھ سے شادی کرو گے سالار کو جیسے شاک لگا فون پر نے کہا وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جباب بلکل اسی طرح پہنچا دیا تھا اس کا اندازہ تھا کہ وہ بہونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیئے تھے مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین عزت کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لوں اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی وہ اب کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں مگر یہ بیلفالہ کام تھوڑا مشکل ہے اس میں بہت سے لیگیلٹیز انوالف ہو جاتی ہیں وکیل کو ہائر کرنا اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کار دی تم اپنے فرینڈز سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے سالار کے ماتے پر کچھ بل نہ مدار ہوئے کس طرح کے کاموں میں اس طرح کے کاموں میں تم کیسے جانتی ہو وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے امامہ کے موہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی یہ جملہ مناسب نہیں تھا میری کمپنی بہت اچھی ہے کم از کم جلال و نصر کی کمپنی سے بہتر ہے سالار نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا وہ اس باہر بھی خاموش رہی بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے میں جانتی ہوں مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا میں ایک لڑکی سے نگاہ کرنا چاہتا ہوں حسن نے سالار کی چہرے کو گھوڑ سے دیکھا اور پھر بے اختیارہ سا یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر آخری ایڈونچر سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تفسرہ کیا یعنی تم شادی کر رہے ہو حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا شادی کا کون کہہ رہا ہے سالار نے اسے دیکھا تو پھر میں ایک لڑکی سے نگاہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو مدد کی ضرورت ہے میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا آج تم مزاق کے موڈ میں ہو نہیں بالکل بھی نہیں میں نے تمہیں یہاں مزاق کے لئے تو نہیں بھلایا پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو نکاح لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ اس بار حسن نے قدر ناگاواری سے کہا محبت ہو گئی تمہیں اس سے میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا اور وہ بھی اس عمر میں سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا وہ لڑکی کون ہے سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا وسیم کی بہن وٹ حسن بے اختیار اچھلا وسیم کی بہن وہ جب میڈیکل کالیج ہم پڑتی ہے ہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم کیوں خامخہ اس طرح کی ہماقت کر رہے ہو وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں مشورہ نہیں سالار نے ناکہواری سے کہا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں حسن نے علچے ہوئے انداز میں کہا تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں سالار نے فوراں ہی کام کی بات کی مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کبرا ہوں دفع کرو سالار اس سب کو تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں بہتر سالار نے اس بار درشتی سے اس کی بات کٹی تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کروگے یا نہیں باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا میں سوچ چکا ہوں تم مجھے تفصیلات بتاؤ سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا بس ایک بات اگر انکر اور آنٹی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا انہیں پتا نہیں چلے گا وہ یہاں نہیں ہیں کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہاں رکھیں گے وہ یہاں ہوتے پھر میرے لئے سب کچھ کرنا مشکل ہوتا سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا وہ اپنا برگر تقریبا ختم کر چکا تھا حسن اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنے لاحے عمل تیہ کرنے میں مصروف ہے اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا وہ اس کا بہترین دوست تھا حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے تین گواہوں کا انتظام کر لیا تھا چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا نکاح خواہ کو اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دے دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا حسن سے پہر کے وقت اس نکاح خواہ اور تینوں گواہوں کو لے آیا تھا وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے وہاں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا مقررہ وقت پر فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھیجوا دی تھے امامہ نے پیپرز لیتے ہی برکرفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیئے تھے ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی آخر وہ کون لوگ تھے جو سالار کے کمرے میں تھے اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا اس کا ماتہ تھٹک رہا تھا اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دون آپس میں شادی کر رہے تھے سالار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی یہ کس چیز کے کاغذ ہے سالار سعاد اس نے بظاہر سادگی اور معصومی سے پوچھا تمہیں سگیا جیسے بھی پیپرز ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو سالار نے ترشتی سے اسے جھڑک دیا اور ایک بات کان کھول کر سن لو اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا مو بند رکھو گی تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا بلکہ بہت بہتر ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا آپ اتمنان رکھیں صاحب جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی ملازمہ فوراں گھمرا گئی سالار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے اس سے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا سالار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ ملازمہ یہ سب کسی کو بتا سکتی تھی اگر بتا بھی دیتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا تم ایک بار پھر جلال سے ملو ایک بار پھر پلیز وہ اس دن اس سے فون پر کہہ رہی تھی سالار اس بات پر چڑ گیا وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے امامہ وہ کتنی بار کہہ چکا ہے آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ دوبارہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی منگنی وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے امامہ نے بے اختیار اس کی بات کار دی صرف اس لیے کہ میں اس سے دوبارہ کانٹیک نہ کروں ورنہ اس کے پیرنٹس اتنی جلدی اس کی منگنی نہیں کر سکتے تو جب وہ نہیں چاہتا تم سے شادی کرنا اور کانٹیک کرنا تو تم کیوں خوار ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیونکہ میری قسمت میں خواری ہے اس نے دوسری طرف سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اس کا کیا مطلب ہوا وہ علچہ کوئی مطلب نہیں ہے نہ تم سمجھ سکتے ہو بس تم جا کر اسے کہو میری مدد کرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنی محبت کرتا ہے اسے کہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مجھ سے شادی کر لے وہ بات کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یہ کیا بات ہوئی وہ اس کے آنسوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا کیا یہ بات کہنے سے وہ تم سے شادی کر لے گا امامہ نے جواب دیا وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی وہ بیزار ہو گیا تم یا تو رو لو یا پھر مجھ سے بات کر لو دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا سالہر نے فوراں کال کی کال ریسیب نہیں کی گئی پندرہ بیس منٹ بعد امامہ نے دوبارہ اسے کال کی اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو کہ تم رو گی نہیں تم مجھ سے بات چیت کرو ورنہ فون بند کر دو سالہر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا پھر تم لاہور جا رہے ہو اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے اس سے پوچھا سالہر کو اس کی مستقل مزاجی پر حیرانی ہوئی وہ واقعی ڈھیٹ تھی وہ اب بھی اپنی ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی اچھا میں چلا جاؤں گا تم نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے ہیں بتایا سالہر نے موضوع بدلتے ہوئے کہا نہیں ابھی نہیں بتایا وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی کب بتاؤگی سالہر کو جیسے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار تھا پتہ نہیں وہ کچھ الجھی تم کب لاہور جاؤگے بس جلد ہی چلا جاؤں گا ابھی یہاں مجھے کچھ کام ہے ورنہ فوراں ہی چلا جاتا اس بار سالہر نے چھوٹ پولا تھا نہ تو اسے کوئی کام تھا اور نہ ہی وہ اس بار لاہور جانے کے راتہ رکھتا تھا جب تم بیلف کے ذریعے اپنے گھر سے نکل آوگی تو اس کے بعد تم کیا کروگی I mean کہاں جاؤگی سالہر نے ایک بار پھر اسے موضو سے اٹھاتے ہوئے کہا اس صورتحال میں جب جلال بھی تمہاری مدد کرنے پر تیار نہ ہوا تو میں ابھی ایسا کچھ فرض نہیں کر رہی وہ ضرور میری مدد کرے گا امامہ نے اس کی بات کارتے ہوئے پرزور انتاز میں کہا سالہر نے کندے اچ گائے تم کچھ بھی فرض کرنے کو تیار نہیں ہوں ورنہ میں تم سے ضرور کہتا کہ شاید وہ نہ ہو جو تم چاہتی ہو پھر تم کیا کروگی تمہیں دوبارہ اپنے پیرنٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو نہ ہی بیل اف کورٹ کی مدد دو بعد میں بھی تو تمہیں یہی آنا پڑے گا میں دوبارہ کبھی یہاں نہیں ہوں گی کسی صورت میں نہیں یہ جذباتیت ہے سالہر نے تبصرہ کیا تمہیں چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے امامہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص جملہ دور آیا سالہر کو جز بس ہوا کل شام کو ہم لوگ عسجت کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں تمہاری رخصتی بھی ساتھی کر دیں گے ہاشم مبین نے رات کو اس کے کمرے میں آ کر اکڑے ہوئے لہجے میں کہا بابا میں انکار کر دوں گی آپ کے لئے بہتر ہے آپ اس طرح کی زبردستی میرے ساتھ نہ کریں تم انکار کرو گی تو میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر دوں گا یہ بات یاد رکھ نہ تم وہ سر اٹھاتے انہیں دیکھتی رہی بابا میں شادی کر چکی ہوں ہاشم مبین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا میں اس لئے اس شادی سے انکار کر رہی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں چھوٹ پہلے شادی کر چکی ہوں کس کے ساتھ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی ہاشم مبین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے آگ بگولہ ہو کر وہ امامہ پر لپکے اور انہیں یکے بعد دیگر اس کے چہرے پر تھپڑ مانے شروع کر دی وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس میں پوری طرح ناکام رہی کمرے میں ہونے والا شور سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اس نے ہاشم مبین کو پکڑ کر زبردستی مامہ سے دور کیا وہ دیوار کے ساتھ پشٹ ٹکائر روتی رہی بابا آپ کیا کر رہے ہیں سارا معاملہ آرام سہل کیا جا سکتا ہے وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے اس نے اس نے شادی کر لیے کسی سے ہاشم مبین نے غم غصے کے عالم میں کہا بابا جھوٹ بول رہی شادی کیسے کر سکتی ہے ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی یہ وسیم تھا چھ ماہ پہلے شادی کر لیے اس نے امامہ نے سر نہیں اٹھائے نہیں میں نہیں مانتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا امامہ نے دھنڈلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا ایسا ہو چکا ہے کیا ثبوت ہے نکاح نامہ ہے تمہارے پاس وسیم نے اکھڑ لہجے میں کہا یہاں نہیں ہے لاہور میں ہے میرے سامان میں بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے کر آتا ہوں دیکھ لیتے ہیں وسیم نے حاشم مبین سے کہا امامہ بے اختیار پشت آئی سامان سے کیا مل سکتا تھا شادی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجد سے کراؤں گا اور اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر اسے قتل کرا دوں گا حاشم مبین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا وہ اپنے بیٹھ پر بیٹھ گئی اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھسنے کے بعد کے احساسات کیا ہوتے ہیں یہ ایک اتفاق تھا کہ نکانامے کی کوپی سالار نے اس کو نہیں بھیجوائی تھی اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے حاشم مبین کو نہیں دے سکتی تھی ورنہ سالار سکندر کا نام نکانامے پر دیکھنے کے بعد ان کے لئے اس تک پہنچنا اور اسے چھٹکار حاصل کرنا منٹو کا کام تھا اس کے سامان سے نکانامہ نہیں ملے گا تو اس کے اس بیان پر کسی کو یقین نہیں آسکتا کہ وہ نکاح کر چکی ہے اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال کو میرے باریں بتاؤ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی تم میرے لئے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اس سے کہو کہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے حب سے بیجامے رکھنے کے خلاف ایک کوٹ نوٹس بجھوائے تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا بلکہ یہ بہتر ہے کہ اپنے کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو تمہارا نام وکیل کے ذریعے انہیں پتا چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کیا خدشہ ہے اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا اگلے روز کسی وکیل نے فون کر کے حاشم مبین سے امامہ کی سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں اس کے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا حاشم مبین کو مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ غصے پھنکارتے ہوئے اس کے کمرے میں گئے اور اسے بری طرح مانا تم دیکھ رہے ہیں امامہ تم کس طرح برباد ہوگی ایک ایک شہ کے لیے درس ہوگی تم جو لڑکے تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے تم ہمیں کوٹ تک لے گئی ہو تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دی جو ہم نے تم پر کیے تمہارے جسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے وہ بڑی خاموشی سے پھٹتی رہی اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے حساسات انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی مگر انہوں نے حاشم مبین کو روکنے کی کوشش نہیں کی وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھی وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ قدم کس طرح ان کے پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا اور خاص طور پر ان کے شوہر کو تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے کاش تم میری اولاد نہ ہوتی کبھی میرے خاندان میں پیدا نہ ہوتی پیدا ہو ہی گئی تھی تو تب ہی مر جاتی یا میں ہی تمہیں مار دیتا امامہ آج ان کی باتوں اور پیٹائے پر نہیں روئی تھی اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی پھر حاشم مبین احمد جیسے تھک سے گئے اور اسے مارتے مارتے رک گئے ان کا سانس پھول گیا تھا وہ بالکل خاموشی سے ان کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی تمہارے پاس ابھی وقت ہے سب کو چھوڑ دو اس لڑکے سے طلاق لے لو اور حسرت سے شادی کر لو ہم اس سب کو ماف کر دیں گے بھلا دیں گے اس بات سلمہ نے تیز لہجم اس سے کہا نہیں واپس آنے کے لئے اسلام قبول نہیں کیا مجھے واپس نہیں آنا امامہ نے مدھم مگر مستحقم آواز میں کہا آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں مجھے آزاد کرتے اس گھر سے نکل جاؤگی تو دنیا تمہیں بہت ٹھوکرے مارے گی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیسے مگرمش تمہیں ہڑپ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں زلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھوپے رشتہ جھوڑا ہے جب ہم تمہیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے اور تم پائی پائی کے محتاج ہو جاؤ گی تو وہ بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا تمہیں کہیں پنا نہیں ملے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی اب بھی وقت ہے امامہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے نہیں امی میرے پاس وقت نہیں ہے میں سب کچھ تیہ کر چکی ہوں میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں مجھے یہ سب قبول نہیں مجھے آپ جانے دیں اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں جادات سے محروم کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں میں کوئی اتراز نہیں کروں گی مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی زندگی کے راستے کے انتخاب کر چکی ہوں آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا ایسی بات ہے تو تم اس گھر سے نکل کر دکھاؤ میں تمہیں چاند سے مار دوں گی لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گی اور اس وکیل کو تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کوٹ یا عدالت تمہیں میری تیویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے میں تمہیں کبھی بھی کہیں بھی جانے نہیں دوں گا میں بیلک میں آنے سے پہلے اس گھر سے کہیں اور منتقل کر دوں گا پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کر دی اور مجھے اگر وہ لڑکا نہ ملا جس سے تم نے شادی کی ہے تو پھر میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اچھت سے تمہاری شادی کر دوں گا میں اس شادی کو سیرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں تمہاری شادی صرف وہ ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی اس کے علاوہ نہیں وہ مجھتے لنداز میں کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفصد اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی اس نے جس مقصد کے لئے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا ہاشی مبین احمد اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے بیچاری امامہ بی بی ناصرہ نے سالار کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک بلند آواز میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا سالار نے مڑ کر اسے دیکھا وہ اپنی سٹڈی ٹیبل پر پڑی ہوئی کتابوں کو سمیٹ رہا تھا ناصرہ ناصرہ اسے متوجہ دیکھ کر تیزی سے بولی بڑی مار پڑی ہے جی کل رات کو کس کو مار پڑی ہے سالار نے کتابیں ایک طرف رکھتے ہوئے کہا امامہ بی بی کو جی اور کسے وہ کتابیں ایک طرف کرتے کرتے رک گیا اور ناصرہ کو دیکھا جو کمرے میں موجود ایک شیلف کی جھاڑ پہنچ کر رہی تھی ہاشی مبین نے کل بہت مار آئے اسے سالار بے حد محسوس ہوا باقی؟ ہاں جی بہت زیادہ پٹائی کی ہے میری بیٹی بتا رہی تھی ناصرہ نے کہا سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ناصرہ نے اسے پوچھا اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہت ناصرہ کو بڑی عجیب لگی اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکر آئے گا اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے اس پر سالار کو بہت زیادہ افسورتہ ہونا چاہیئے تھا مگر یہاں صورتحال بلکل برعکس تھی بیچاری امامہ بی بی کو پتا چل جائے کہ سالار صاحب اس خبر پر مسکر آ رہے تھے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گی ناصرہ نے دل میں سوچا کس بات پر مارا ہے جی؟ سنا ہے وہ حجد صاحب سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہے کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے مانی خیز انداز میں سالار کو دیکھا بس اس بات پر سالار نے لا پرواہی سکا یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے جی ان کے پورے گھر میں توفان مچا ہوا ہے شادی کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے کارڈ آ چکے ہیں اور اب امامہ بی بی بزید ہیں کہ وہ حجد صاحب سے شادی نہیں کریں گی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ان لوگوں کے لئے تو یہ بہت بڑی بات ہے ناصرہ نے اس طرح سفائی کرتے ہوئے تفسرہ کیا میں تو بڑی دکھیوں امامہ بی بی کے لئے بڑی اچھی ہیں عدب لحاظ والی اور اب دیکھیں کیا قیامہ ٹوٹ پڑی ہے ان پر حاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ان کا چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے ناصرہ اس طرح بول رہی تھی شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا ہمائی تھی اور طرفدار سمجھے کوئی راز کہہ دے مگر سالار احمق نہیں تھا اسے ناصرہ کی اس نام نحا دھمدردی سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا مگر اسے اس صورتحال پر ہسی ضرور آ رہی تھی کیا اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی حاشی مبین جیسے امیر طبقہ کا آدمی حیرانی کی بات ہے سوچ کی ایک ہی روہ میں بہت سے متعزاد خیالات بہ رہے تھے ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا ہے تو وہ قدر مایوس ہو کر خاموش ہو گئی یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد اجیب تھا کوئی استراب بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بی بی بھی ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں کون جانتا ہے ناصرہ نے شیل پر پڑی ایک تصویر کو اٹھا کر ساف کیا گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کے زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دے فیصلوں میں سے ایک تھا مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا حاشم مبین اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی باہت چیز جو وہ جانتی تھی وہی حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا یہ وہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیسی زندگی کی وہ اس سے طبق اور تصور کر رہی تھی حاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی اور پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر پہنچنا تھا محفوظ جگہ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال النصر کا خیال آیا اس وقت صرف وہی شخص تھا جو سے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے اس کے والدین کو مجھ پر ترس آ جائے ایک موہوم سی امید اس کے دل میں اُبھر رہی تھی وہ مدد نہیں کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار تو سکوں گی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا موبائل آف تھا کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا امامہ نے موبائل بند کر دیا اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھی جنہیں وہ آسانی کے ساتھ لی جا سکتی تھی اور بعد نے بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبلیل کیے اور پھر دو نفل عدا کیے اس کا دل بے حد بوچھل ہو رہا تھا بے سکونی اور استراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوچھ کم نہیں ہوا تھا نوافل عدا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھی اس نے وہ ساری پڑھ لی بیگ لے کر اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی لاؤنج کے ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹ آف تھی وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیوں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا وہ محتاط اندازوں میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف پڑھ گئی جو باہر لون میں کھلتا تھا اقبی لون کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھی اور اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لوک نہیں کیا جاتا تھا صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی دروازہ اس رات بھی لوک نہیں کیا گیا تھا وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی کچھ فاصلے پر سرونٹ کوٹرز تھے وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لون عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی طرف درمیانی دیوار تک پہنچ گئی دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی اس نے آہستگی سے بیک دوسری طرف پھینک دیا اور پھر کچھ جد و جہود کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی گہرے نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز وہ اوندھے مو پیٹ کے بل سو رہا تھا دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریخی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرائیت کر گئی وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا مگر بہت آہستہ آہستہ یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا سالہار کے ذہنوں میں پہلا خیال کسی چورک آیا تھا وہ سلائیڈگ منڈوز تھی اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھی جنہ آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا گھر کے چاروں طرف موجود لون میں ویسے براد کو کتے کھلے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ تین گارڈز بھی ہوتے تھے مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برامدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا اپنے بیٹ سے دبے قدم اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی اس کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سیرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جاگا لون میں لگی روشنیوں میں اس نے کھڑکی کے سامنے جس کو کھڑا دیکھا تھا اس نے اسے حکا بھکا کر دیا تھا یہ پاکل ہے بے اختیار اس کے موں سے نکلا اس وقت اگر لون میں پھرتے چار غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے چیر پھاڑ کر چکے ہوتے اور اگر کہیں گارڈز میں سے کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے مگر وہ اس وقت بلکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں ہی تھی ہونٹ بیچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی تھی کتے کے بھونکنے کے آواز آ رہی تھی پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ وینڈو کو اٹھا دیا اندر آوچل تھی سالہر نے تیزی سے امامہ سے کہا وہ کچھ نرویس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا پردے برابر کرتے ہی سالہر نے مڑ کر اس سے کہا For God's sake امامہ تم پاگل ہو امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی تم دیوار کروس کر کے آئی ہو ہاں تمہیں گارجے کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا تمہارا موبائل آف تھا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس سالہر نے پہلی بار اس کا چہرہ ہور سے دیکھا اس کے آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی مگر اس چادر اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو وہ کمرے کے وسط میں کھڑے اس سے پوچھ رہی تھی اس وقت اس نے حیرانی سے کہا ہاں ابھی اسی وقت میرے پاس وقت نہیں ہے سالہر نے تاججب کے عالم میں وال کلوک پر ایک نظر ڈالی وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا امامہ نے نفی میں سر ہلائے نہیں وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھیجوا رہے ہیں میں تمہیں اسی لئے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا میں چاہتی تھی کہ تم بکیل سے کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آگر مجھے وہاں سے آزاد کر آئے مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا اور اگر کل تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کرتے تھے اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے ہی پتا ہو کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں سالار نے جمع ہی لی اسے نیند آ رہی تھی تم بیٹھ جاؤ اس نے امامہ سے کہا وہ ابھی تک کھڑی تھی تم اگر مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس سٹینٹ تک پہنچا دو میں وہاں سے خود لاہور چلی چاؤں گی اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی میں تمہیں صبح امامہ نے اس کی بات کھڑ تھی نہیں صبح نہیں میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی پھر وہاں سے لاہور چلی چاؤں گی تم بیٹھو تو سہی سالار نے اس سے ایک بار پھر کہا وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی سالار خود ہی اپنے بیٹھ کی پائیتی پر بیٹھ گیا لاہور تم کہاں جاؤں گی اس نے پوچھا جلال کے پاس مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی اسم اس سے محبت ہے وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا میں اس سے اور اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی میں جانتی ہوں میری بات مان لیں گے وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو امامہ چونک کر سالار کا چہرہ دیکھنے لگی پیپر میری چھو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں مجبورن نکاح کر رہی ہوں شادی تو نہیں آئی وہ اسے پلکیں جبکائے بغیر گہری نظروں سے دیکھتا رہا تم جانتی ہو میں آج لاہور گیا تھا جلال کے پاس امامہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تم نے اسے میری پریشانی اور صورتحال کے بارے میں بتایا نہیں سالار نے نفی میں سر ہلایا کیوں جلال نے شادی کر لیا سالار نے لاپروائی سے کند چھٹکتے ہوئے کہا وہ سانس لینا بھول گئی پلکیں جبکائے بغیر وہ کسی بدھ کی طرح اسے دیکھنے لگی تین دن ہو گئے اس کی شادی کو کل پرسوں تک وہ سہر و تفریق لیناوردن ایریاز کی طرف جا رہا ہے اس نے میری کوئی بات سننے سے پہلے ہی مجھے یہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا تھا شاید وہ چاہتا تھا کہ میں اب تمہارے بارے میں بات نہ کروں اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے بات دیگریں جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا جیسے کسی خلا سے آواز آئی تھی ہاں مجھے بھی یقین نہیں آئے تھا اور مجھے توقع تھی کہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے گا مگر یہ سچ ہے تم فون کر کے اس سے بات کر سکتے ہوئے اس بارے میں سالار نے کند چھٹکتے ہوئے لاپروائی سے کہا امامہ کو لگا وہ پہلی بار صحیح معنوں میں گھپ اندھیرے میں آگ کھڑی ہوئی ہے روشنی کی وہ کرن جس کے تاقب میں وہ اتنا عرصہ چلتی آئی ہے ایک دم گل ہو گئی ہے راستہ تو ایک طرف وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی اب تم خود سوچ لو کہ لاہور جا کر تم کیا کرو گی وہ تو اب تم سے شادی کر سکتا ہے نہ اس کے گھر والے تمہیں پناہ دے سکتے ہیں بہتر ہے تم واپس چلے جاؤ ابھی تمہارے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا امامہ نے کہیں بہت دور سے سالار کی آواز سنی تھی وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی مجھے لاہور چھوڑا وہ بڑ پڑ آئی جلال کے پاس جاؤ گی نہیں اس کے پاس نہیں جاؤ گی مگر میں اپنے گھر نہیں رہ سکتی وہ یک دم سوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی سالار نے ایک سانس لے کر الجن بھری نظروں سے اسے دیکھا یا پھر مجھے گیٹ تک چھوڑا میں خود چلی جاتی ہوں تم چوکی دار سے کہو وہ مجھے باہر جانے دے اس نے بیگ اٹھا لیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سے بس سٹینڈ کتنی دور ہے اتنی دھندر سردی میں تم پیدل وہاں تک جا سکو گی جب اور کچھ نہیں رہا میرے پاس تو دھندر سردی سے مجھے کیا ہوگا سالار نے اسے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی سالار اس کے ساتھ کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا لاہور تو دور کی بات تھی اسے ابھی نیند آ رہی تھی وہ سامنے کھڑی لڑکی کو ناپسند کرتا تھا ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ وہ نہیں جانتا اس کی زبان سے جملہ کیوں اور کیسے نکلا امامہ نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے دیکھا وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو شب خوابی کے لباس کے بجائے ایک جینس اور سویٹر میں ملبوس تھا اپنے بیٹھ کے سائٹ ٹیبل سے اس نے کیچین اور گھڑی کے ساتھ اپنا والٹ بھی اٹھایا امامہ کے قریب آ کر اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ پڑھایا نہیں میں خود اٹھا لوں گی اٹھا لیتا ہوں اس نے بیگ لے کر کندے پر ڈال دیا وہ دون آگے پیچھے چلتے ہوئے پورٹس میں آ گئے سالار نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بیگ کو پچھلی سیٹ پر رکھ دیا گاڑی گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر چوکہ دار نے خود ہی گیٹ کھول دیا تھا مگر اس کے قریب گزرتے ہوئے سالار نے اس کی آنکھوں میں اس حیرت کو دیکھ لیا تھا جو اس کی نظروں میں رات کے اس وقت فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھ کر آئی تھی یقین وہ حیران ہوا ہوگا کہ وہ لڑکی اس وقت اس کے گھر میں کہاں سے آئی تھی تم مجھے بس ٹینٹ پر چھوڑ دو گے مینروٹ پر آتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا سالار نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا نہیں میں تمہیں لاہور لے جا رہا ہوں اس کی نظریں سڑک پر مرکوز تھی گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی ٹائفک نہ ہونے کے برابر تھا اسٹیرنگ پر دائے ہاتھ رکے اس نے بائے ہاتھ کو موں کے سامنے رکھ کر جمائی روکی اور نیند کے غلپے کو بھگانے کی کوشش کی اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھی امامہ بے آواز رو رہی تھی سالار اس بات سے بے خبر تھا وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی اور اپنی ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے بڑھنے سکرین سے باہر سڑک پر نظریں جمع کر رونا شروع کر دیتی سالار وقفے وقفے سے اس پر وہ چھٹتی نظر ڈالتا رہا اس نے امامہ کو کوئی تسلی دینے یا چھپ کروانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اس کا خیال تھا وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بھا کر خاموش ہو جائے گی مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وہ سی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ کر آنے پر پچتاوا ہونا تھا تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا سالار نے خاموش ہی توڑتے ہوئے کہا امامہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی تو شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجود کی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا اس نے کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا مجھے کوئی پشتاوا نہیں ہے اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدر بھرائی ہوئی مستحقم آواز میں کہا تو پھر رو کیوں رہی ہو سالار نے فوراں پوچھا تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایک بار پھر آنکے پوچھتے ہوئے بولی سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی پتہ نہیں امامہ کے جواب پر سالار نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا کیا مطلب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو فیلحال تو نہیں تو پھر آخر تم لاہور کیوں جا رہی ہو تو پھر اور کہاں جاؤ تم اسلام آباد میں رہ سکتی تھی کسی کے پاس لاہور میں بھی تو کوئی نہیں ہے جس کے پاس تم رہ سکو اور وہ بھی مستقل جلال کے علاوہ سالار نے آخرے تین لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس کے پاس جا رہی ہو تم کچھ دیر بار اس نے قدر چھپتے و انداز میں کہا نہیں جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کے آواز میں مایوسی تھی یا افسرد کی اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں میں تو پھر اور کہاں جاؤ گی سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا یہ تمہیں لاہور جانے پر ہی تیہ کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے کس کے پاس جانا ہے امامہ نے کہا سالار نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا یا پھر وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تمہارا فیانسی کیا نہ ہمیں اس کا ہاں احجد کافی اچھا ہینڈ سم آدمی ہے ایک بار پھر سالار نے اس خاموشی کو توڑا اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال اس کی مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے احجد کے ساتھ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ صرف سامنے سڑک کو دیکھتی رہی سالار کچھ دیر کردن مڑ کر اور اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتی میں تمہیں سمجھ نہیں پایا جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں تمہاری حرکتیں بہت بہت عجیب ہیں اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا اس بار امامہ نے اسے گردن مڑ کر دیکھا کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں بڑے دھیمیں مگر مستحکم رہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحے کیلئے سالار کو لا جواب کر دیا تھا میری کونسی حرکت عجیب ہیں اور میں کس طرح عجیب ہوں چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہاری کونسی حرکت عجیب ہیں امامہ نے باپس بڑنی سکرین کی طرف کرتاں موڑتے ہوئے کہا یقیناً میری خودکشی ہی کی بات کر رہی ہو تم میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں مگر کوئی بھی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا اس لیے میں اس سوال کا جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بولتا رہا کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے What is next to ecstasy? اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے مدھم آواز میں کہا Pain What is the next to pain? سالہ نے بلا توقف ایک اور سوال کیا Nothingness What is next to nothingness? سالہ نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا Hell امامہ نے کہا And what is next to hell? اس پار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی What is next to hell? What is next to hell? سالہ نے پھر اپنا سوال دور آیا تمہیں خوف نہیں آتا سالہ نے امامہ کو قدرِ عجیب انداز میں پوچھتے سنا کس چیز سے? سالہ حیران ہوا Hell سے اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا سب کچھ اس کے پیچھے ہی رہ جاتا ہے ماتوب اور مغزوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں تجسس ہے امامہ نے قدرِ افسوس میں کہا میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزرا ہے سالہ نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا فکر مت کرو آ جائے گی ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی یا پھر تمہاری حسی ختم ہو جائے گی تب تمہیں خوف آنے لگے گا موت سے بھی اور دوزخ سے بھی اللہ تمہیں سب کچھ دکھا اور بتا دے گا پھر تم کسی سے یہ کبھی نہیں پوچھا کرو گی what is the next to ecstasy امامہ نے بہت رسانیت سے کہا یہ تمہاری پیش گئی ہے سالہ نے اس کی بات کے جباب میں کچھ چھپتے ویلہشے میں کہا نہیں امامہ نے اسی انداز میں کہا تجربہ سالہ نے گردن سیدھی کر لی ہاں یہ تمہارا تجربہ ہی ہو سکتا ہے کی تو تم نے خودکوشی ہے میرے مطلب ہے کرنے کی کوشش کی ہے میں نے اپنے طریقے سے ہی کوشش کی تھی تم نے اپنے طریقے سے کوشش کی ہے سالہ نے سرد مہری سے کہا امامہ کی آنکھوں میں ایک بار پھرانسو آ گئے گردن موڑ کر اس نے سالہ کو دیکھا میں نے کوئی خودکوشی نہیں کیے کسی لڑکے کے لیے گھر سے بھاگنا ایک لڑکی کے لیے خودکوشی ہی ہوتی ہے وہ بھی اس صورت میں جب وہ لڑکا شادی پر تیار ہی نہ ہو دیکھو میں خود ایک لڑکا ہوں بہت براڈ مائنڈڈ اور لبرل ہوں اور میں بلکل برا نہیں سمجھتا اگر ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کوٹ میری جے شادی کر لے مگر وہ لڑکا اس کا ساتھ تو دے ایک ایسے لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ جانا جو شادی کر چکا ہو میری سمجھ میں نہیں آتا اور پھر تمہاری عمر میں بھاگنا بلکل ہی معاقت ہے میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی ہوں جلال النصر سالار نے اس کی بات کاٹتے ہو سے یاد دلائے میں اس کے لیے نہیں بھاگی ہوں وہ بے اختیار بلند آباز میں چھلائی سالار کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا اس نے حیرانی سے امامہ کو دیکھا تو مجھ پر کیوں چھل رہی ہوں مجھ پر چھلانے کی ضرورت نہیں ہے سالار نے ناراضی سے کہا وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی یہ جو تمہاری مذہب والی تھیوری یا فلوسفی یا پوائنٹ یا جو بھی ہے I don't get it کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی کسی اور پیغمبر کو ماننا شروع ہو گیا زندگی ان فضول بحثوں کے علاوہ بھی کچھ ہے مذہب عقیدہ یا فرقے پر لڑنا What rubbish امامہ نے گردن موڑ کر ناراضی کے عالم میں اسے دیکھا جو چیزیں تمہارے لئے فضول ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کیلئے فضول ہوں میں اپنے مذہب پر قائم نہیں رہنا چاہتی اور نہ ہی اس مذہب کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ میں ایسا کروں میں تم سے ایسی چیزوں کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی جسے تم نہیں سمجھتے اس لئے تم ان معاملات کے بارے میں اس طرح کے تفسریں مت کرو مجھ حقے میں جو چاہے کم Freedom of expression اظہار کی آزادی سالار نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا امامہ نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی سالار بھی خاموشی سے گاڑی ڈرائیف کرنے لگا یہ جلال النصر میں اس کی بات کر رہا تھا کچھ دیر کے خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنے اسی موضوع کی طرف آ گیا اس میں کیا خاص بات ہے اس نے گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا وہ اب بینڈ سکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی جلال النصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے وہ بالکل بھی ہینڈ سم نہیں ہے تمہیں خوبصورت رڑکی ہو میں حیران ہو کہ تم اس میں کیسے دلچسپی لینے لگی کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اس نے امامہ سے پوچھا امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں جلال کی شکل اچھی لگتی ہوگی یا پھر اس کا فیملی بیکراؤنڈ پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کے باعث بنتا ہے اب جلال کا فیملی بیکراؤنڈ یا مالی حالت کے بارے میں میں نہیں جانتا مگر خود تمہارا فیملی بیکراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے یہ بھی تمہارے لئے اس میں دلچسپی کے باعث نہیں بن سکتا باہت بجانے والی وجہ کسی کی ذہنت قابلیت وغیرہ ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا وہ بہت آورسٹینڈنگ اور برلینٹ ہے؟ نہیں امامہ نے مدھم آواز میں کہا سالار کو ماہ یوسی ہوئی تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ امامہ ونڈی سکرین کے باہر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی سالار نے اپنا سوال دہر آیا صرف کندے اچھکاتے ہوئے وہ دوبارہ ڈرائیوئنگ پر تبچھو دینے لگا گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی وہ نات بہت اچھی پڑتا ہے تقریباً پانچ منٹ بات خاموشی ٹوٹی مدھم آواز میں امامہ یوں بڑھ بڑھائی تھی جیسے خود کلامی کر رہی ہو سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا مگر وہ اسے ناقابل یقین لگا کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی جلال بہت اچھی نات پڑتا ہے اسی طرح مدھم آواز میں مدھم آواز میں سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا امامہ نے نفی میں سر ہلایا پھر بس وہ نات ہی پڑتا ہے اور بہت خوبصورت پڑتا ہے سالار ہزا تم صرف اس کے نات پڑنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئی میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا امامہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو مت کرو تمہاری یقین کی کس کو ضرورت ہے اس کی آواز میں سرد مہری تھی گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ واقعی تم اس کے نات پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئی بارپرا کارٹلینڈ کے نوبل والا رومینسی ہو گیا یہ تو اور تمہیں ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہو کر اتنا میچی اور ذہن رکھتی ہو سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا امامہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا میں بہت میچی اور ہوں بہت زیادہ میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو اینی وے میں جلال کی بات کر رہا تھا وہ جو تم نات وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی اس کی بات بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا میرا بھی نہیں اس بار امامہ کی آواز میں شکست گی تھی میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے کم از کم اپنی فیلنگز ایموشنز اور ایکشن پر انسان کو کنٹرول ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کا بھی پتا ہوتا ہے اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش آغاز میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے وہ نہیں ہوتی اس لیے نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امامہ کو دیکھا اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی وہ پل کے جبکائے بغیر وینسکرین کو دیکھ رہی تھی یہ شاید وینسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں متورم تھیں اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی کہاں یہ وہ نہیں جان سکتا تھا اسے وہ ایک بار پھر ابنورمل لگی بہت دیر خاموشی سے ڈرائیف کرتے رہنے کے بعد سالہر نے قدر اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا نات پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کونسی قوالیٹی ہے اس کی آواز بلند تھی امامہ بے اختیار چوم گئی نات پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا قوالیٹی ہے سالہر نے اپنا سوال دور آیا ہر وہ قوالیٹی جو ایک اچھے انسان اچھے مسلمان میں ہوتی ہے امامہ نے کہا مثلا سالہر نے بھمیں اچھکاتے بھی کہا اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے اس ایک قوالیٹی کی خاطر کسی بھی دوسری شخص پر ترجی دیتی سالہر عجیب سندازیں مسکرائے what a logic ایسی باتوں کو تمہیں واقعی نہیں سمجھ سکتا اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے امامہ نے اچانک اس سے پوچھا وہ حیران ہوا of course اپنی پسند سے پیرنٹس کی پسند سے شادی کرنے والا زمانہ تو نہیں ہے اس نے کندے ہشکاتے ہوئے لاپربائی سے کہا تم بھی تو کسی قوالیٹی کی وجہ سے کوئی لڑکی پسند کرو گے شکل و صورت کی وجہ سے یا پھر جس سے تمہاری انڈسٹیننگ ہو جائے گی اس سے ایسا ہی ہوگا نا وہ پوچھ رہی تھی یقیناً سالار نے کہا میں بھی تو یہی کر رہی ہوں اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی جلال نصر سے وہ رکھی میری خواہش ہے کہ میری شادی اس سے ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو جلال نصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا بعض خواہشات بس ان سے چھٹکار اپانا ممکن نہیں ہوتا اس نے افسورتگی سے سر کو چھٹکتے ہوئے کہا اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب تم کیا کرو گی پتہ نہیں تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نات پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ مزاک اڑانے والے انداز میں ہزا امامہ پل کے چپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی وہ سفاقی کی حد تک بے ہیس تھا اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم میں مزاک کر رہا ہوں وہ اب اپنی حسی پر قابو پا چکا تھا امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی تمہیں تمہارے پادر نے مارا ہے سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول چاری رکھا تمہیں کس نے بتایا امامہ نے اسے دیکھے بغیر کہا ملازمان ہے سالار نے اتمنان سے جواب دیا بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہے اس لئے اس نے مجھ تک تمہاری حالت ازار بڑے دردناک انداز سے پہنچائی تھی مارا ہے تمہارے پادر نے ہاں اس نے بے تاثر انداز میں کہا کیوں میں نے پوچھا شاید وہ ناراض تھے اس لئے تم نے کیوں مارنے دیا امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ میرے بابا ہے انہیں حق ہے وہ مار سکتے ہیں مجھے سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی اگر مارنے کا حق ہے ہونے تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے اس پر اتنا ہنگا میں کیوں کھڑا کر رہی ہو تم سالار نے چھپتے ہوئے لہجے ہیں پوچھا کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرجی کر دیتے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھل ملا رہی تھی تو تم ان سے یہ کہہ دیتی کہا تھا تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا مجھے ایک بات پر حیرانی ہے سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا بلکہ کیسے کر لیا تم مجھے خاصا نا پسند کرتی تھی اس نے امامہ کی بات کا جواب دیے بغیر بات چاری رکھی میرے پاس تمہارے لابہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا امامہ نے مدھم آواز میں کہا میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکہ کر سکتا تھا عزجت کے علاوہ صرف جلال اور تم سے واقف تھی اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری طور پر رابطہ کر سکتی تھی اس لئے میں نے تم سے رابطہ کیا وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا نہیں میں نے صرف ایک رسک لیا تھا کوئی آپشن نہیں تھا یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا اس کے بہت عجیب لہجے میں کیے گئے تفسرے نے یک دم امامہ کو خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا وہ بات مو پر مارنے میں ماہر تھا مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا اس نے امامہ کی جواب کی انتظار کیے بغیر کہا جیسے اپنے تفسرے پر خود ہی محضوس ہوا تھا میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چھا رہا ہوں سالہر نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کی ہوتل اور سروس ٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہوں گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے رستے میں اگر کہیں ٹائر فلائٹ ہوگے تو بہت مسئلہ ہوگا امامہ نے صرف سر ہلانے پر اقتفاہ کیا وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا اس وقت دور کہیں فجر کی آزان ہو رہی تھی ہوتل میں کام کرنے والے دو چار لوگوں کے علاوہ ماں کوئی اور نہیں تھا اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا شاید وہ گاڑی کے آواز سن کر آیا تھا سالہر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا وہ کچھ دیر سیٹ کے پوچھ سے سر ٹکایا آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی آزان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی امامہ نے آنکھیں کھول دی کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی دروازہ کھلنے کی آواز پر سالہر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا یہاں کتنی دیر رکھنا ہے وہ سالہر سے پوچھ رہی تھی دس پندہ منٹ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں مجھے وضو کرنا ہے اس نے سالہر سے کہا اس سے پہلے کہ سالہر کچھ کہتا اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں اور وہ نماز کہا پڑھے گی سالہر نے اس آدمی سے پوچھا یہ سامنے والے کمرے میں میں جائے نماز دے دیتا ہوں وہ اب پائپ اتار رہا تھا پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا سالہر نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا وہ لا شعوری طور پر آگے چلایا وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جس ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا اس میں سے پانی کیسے لوں امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا سالہر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی وہ اس بالٹی کو اٹھا لیا میرا خیال ہے یہ اس بالٹی کو پانی نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا میں کرا دیتا ہوں سالہر کو اس کے چہرے پر تزبزب نظر آیا مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنے آستین اوپر کرنے لگی اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالہر کی طرف پڑھا دی اور پنجوں کے بلزمین پر بیٹھ گئی سالہر نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا اماموں کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا اس نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لی کیا ہوا سالہر نے کچھ حیرانی سے کہا کچھ نہیں پانی بہت ڈھنڈا ہے تم پانی ڈالو وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی سالہر نے پانی ڈالنا شروع کر دیا وہ وضو کرنے لگی پہلی بار سالہر نے اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک دیکھا کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر کانوں اور گردن کا مسہ کر رہی تھی اور سالہر کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موٹی کو بھی اس نے پہلی بار دریاد کیا تھا سالہر نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ اسے ہمیشہ ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی وہ کبھی اس کے خد و خال پر غوڑ نہیں کر سکا پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالہر کے ہاتھوں سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی سالہر چند قدم پیچھے ہٹ کر مہویت سے دیکھنے لگا وہ وضو کر چکی تو سالہر کی مہویت ختم ہوئی اس نے گھڑی اس کی طرف پڑھا تھی آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف پڑھ گئی لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا اب تم مجھے کسی بھی اسطاپ پر اتار دو میں چلی جاؤں گی تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اتنی دھن میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا سڑکے اس وقت تقریباً ویران تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھن نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتا بتاؤں ابھی تو شاید ہوسٹل میں جاؤں پھر وہاں سالہ نے اس کی بات کارتی تو پھر میں تمہیں ہوسٹل چھوڑ دیتا ہوں کچھ فاصلہ اس طرح خاموشی سے تیہ ہوا پھر ہوسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا بس تم یہاں گاڑی روک دو میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی میں تمہارے ساتھ ہوسٹل نہیں جانا چاہتی سالہر نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے میں اس کیلئے تمہارا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی وہ ایک لمحے کیلئے روکی تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے مگر مجھے اب اس کی ضرورت ہے میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھیجوا دوں گی اس کی ضرورت نہیں تم اسے رکھ سکتی ہو میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھیجوا دینا وہ روکی میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی سالہر نے بھمے اچھکاتے ہوئے کہا مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا سالہر نے قدر سرد مہری سے کہا تم مجھے بہت پورا لڑکا سمجھتی تھی کیا بی بی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہیں یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کیا ہے سالہر نے اچانک تیکھی مسکرہت کے ساتھ اس سے پوچھا تو میں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں ہو سکتا ہے امامہ نے مدہم آواز میں کہا سالہر کو اس کے بات پر جسے شوق لگا ہو سکتا ہے وہ بے یقینی سے مسکرہ ہے اب بھی ہو سکتا ہے تم بہت ناشکری ہو امامہ میں نے تمہارے لئے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں میں ناشکری نہیں ہوں مجھے اطراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا سالہر نے اس کی بات کار دی تمہیں اچھا ہوا نا وہ کچھ نہیں بولی صرف اسے دیکھتی رہی نہیں مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سالہر نے کندے اچھ گئے مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم اس بار امامہ نے اس کی بات کار دی تم نے میرے لئے یقیناً بہت کچھ کیا ہے اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی مگر میں تمہیں کتنے اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھا انسان ہو وہ رکھی سالہر پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو شراب پیتا ہو جس نے اپنا کمرہ عورتوں کے برہم نہ تصویروں سے بھر رکھا ہو وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا تو کیا وہ تمہارے لئے اچھا آدمی ہوتا سالہر نے تیز آواز میں کہا جیسے جلال النصر امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہاں اس نے میری مدد نہیں کی مجھ سے شادی نہیں کی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہو گیا ہے وہ اچھا آدمی ہے ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے اور تم نے مدد کی تم سے شادی کی مگر یقینین اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں میں برا آدمی ہوں وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکر آیا تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے مامہ کہ تم اچھی لڑکی ہو اس نے اچانک چھپتے ہوئے انداز سے پوچھا اور پھر جواب کے انتظار کیے بغیر کہنے لگا اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا تم نے اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا تم نے سالہ نے ہر لحاظ بالائے تاک رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آگئی تم ٹھیک کہتا ہو میں باقی اچھی لڑکی نہیں ہوں ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا کہیں اور لے جاتا پھر مگر میں تمہیں بہت فاظت یہاں لے آیا یہ میرا تم پر کتنا بڑا حسان ہے تمہیں اندازہ ہے اس کا امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے وہ اس کی بات پر حسا مجھ پر یقین تھا کیوں میں تیک برا لڑکا ہوں مجھے تم پر یقین نہیں تھا اللہ پر یقین تھا سالار کے ماتے پر کچھ بل پڑے میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے سب کچھ چھوڑ دیا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جسے آدمی کیا تو رسوہ کرتے یہ ممکن ہی نہیں تھا فرض کرو ایسا ہو جاتا سالار مصر ہوا میں اسی بات کیوں فرض کرو جو نہیں ہوئی وہ اپنی بات پر قائم تھی یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دوگی وہ مزاک اڑانے والے انداز سے مسکرائے اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھولے گا یہ تم جانتی ہو اب بتاؤ تم کیا کرو گی وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی یا میں یہ کرتا ہوں سالار نے ڈیش بورٹ پر پڑھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں اس نے موبائل سکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے رہایا اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہوں کس کے ساتھ ہو پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیسی سٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا وہ مزاک اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا امامہ چھپ چاپ اسے دیکھتی رہی سالار کو بہت خوشی محسوس ہوئی سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے آنکھوں کے سامنے لے رہایا کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں تم پر کیا ایسا نہیں کر رہا اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورٹ پر رکھتے ہوئے کہا حالانکہ تم بے بس ہو کچھ بھی نہیں کر سکتی اس طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی میں تمہیں شوٹ کر دیتی سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا پھر کہہ کامار کہا سا کیا کر دیتی میں تمہیں شوٹ کر دیتی اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا وہ سٹیرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھل کھلا کر آسا کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے اس نے امامہ کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا سالار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا شاید اسے کہتے ہیں سالار ہسنا بھول گیا اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لڈیز پسٹل تھا سالار پسٹل پر اس کے ہاتھوں کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا اس نے مستحکم آواز میں کہا اس نے پسٹل سالار کی طرف نہیں کیا تھا صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا گاڑی کا لوک اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن کو دبا کر لوک کھول دیا امامہ نے دروازہ کھول دیا وہ اب اپنی پسٹل اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی امامہ نے گاڑی سے نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کے طرف جاتے دیکھا اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا زوم تھا مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ حاشم کو نہیں جان سکا تھا وہ اگلے کئی منٹ تک سٹیرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں بہیں بیٹھا رہا تھا امامہ حاشم کے لئے اس کی ناپ پسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا پورے راستے اس کا ذہن اسی ادھیڑ بند میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پسٹل آخر کہاں سے نکالا تھا وہ پورے بسوک سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ حضور کے لئے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پسٹل اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا پسٹل تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا وہ برگر کھانے اور چاہ پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا وہ یقین گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا وہ اندازے لگاتا رہا وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا سمجھ آیا اس نے تحکمانہ انداز میں کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا اپنے کمرے میں آ کر وہ اتمنان کے ساتھ سو گیا اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا وہ یک دم اٹھ کر بیٹھ گیا دروازہ واقعی بج رہا تھا اس نے مندی ہوئی نظروں سے وال کلوک کو دیکھا جو چار بجا رہا تھا اپنے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا باہر ملازم کھڑا تھا کیا تکلیف ہے تمہیں کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چل آیا سالار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا سالار کا غصہ اور نین ایک منٹ مغائب ہو گئے ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور اسے ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستادی پر حیرت ہوئی آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے کس لیے آئے پولیس اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا جی یہ تو نہیں پتا بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے سالار نے بے اختیار اندان بھرا سانس لیا چوکیدار نے واقعی بڑی اقلمندی کا مظاہرہ کیا تھا اسے یقینا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تب تیش کے لیے وہاں آئی تھی اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا اور نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سالار گھر پر موجود تھا تم فکر مت کرو میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں سالار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیٹروم میں آ گیا وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیوار پھلانگ کر بھی اندر داخل ہو جاتی مگر اس وقت وارن کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے اگر امامہ کا خاندان بھی اثر الرسوخ والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارن کے ساتھ آنے کی جرت ہی نہ کرتی مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے گوہ پیچھے کھائی والی صورت تھی سالار نے بیٹروم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی سکندر عثمان کو فون کیا پاپا ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا اس نے چھوٹتے ہی کہا یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میری گرفتاری کے وارنٹ ہیں سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا میں سو رہا تھا ملازم نے جگہ کر مجھے بتایا سکندر عثمان سے پوچھا نہیں باہر نکلنے پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے کمرے میں ہی رو میں تھوڑے دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں سکندر عثمان نے اجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا دس پندر منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا ملازم ابھی اس سے بات ہی کر رہا تھا جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی پولیس چلی گئی ہے سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا ہاں چلی گئی ہے سالار نے بڑے اتمنان بھرے انداز میں کہا اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے سنا تم نے سالار کو ان کی بات کرنے کا انداز بہت عجیب شا لگا انہوں نے بہت اکھڑا انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی سن لیا وہ دوسری طرح سے فون بند کر چکے تھے سالارہ بھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی مہاں جوتے کے نشانات تھے ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو سالارہ نے تحکمانہ انداز میں کہا ملازم کمرے سے باہر چلا گیا سالارہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اس نے وہ سلائننگ ونڈو پوری طرح کھول دی اس کا اندازہ ٹھیک تھا جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برامدے میں بھی موجود تھے امام اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی اس کے برامدے کے سفید مارپل پر وہ نشانات بلکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے وہ گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا باہر برامدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں انہیں بھی صاف کر دینا سالار نے اس سے کہا یہ کس کے نشان ہے ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا میرے سالار نے اکھڑ لے جہ میں کہا